اسلام علیکم آئیوٹی فاملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو خیر خیریت سے رکھیں اپنے حفظ امان میں رکھیں آمین سم آمین اور لاہوریوں پتہ ہی ہے لاہور میں بارشیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں بہت ہی اچھا ویدر ہو چکا ہے تو ابھی بارش ہلکی ہو رہی تھی زیادہ نہیں ہو رہی تھی اور میں چائے پی رہی ہوں اور جن کو میں نے بتایا ہوا ہے پیچھے میرے اس طرح کھیت ہے تو وہ بہت ہی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور ایک ساؤنڈ ہوتا ہے یہ فصلے ہوتی ہیں ان کا بہت ہی ایک اچھا سا ساؤنڈ ہو رہا ہے تو وہ بہت ہی سننے میں اچھا لگ رہا ہے اچھا چاہے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں تو اپنے بالوں کو کوم کر رہی تھی تو مجھے میرر میں نظر آیا کہ کوئی چیز چل رہی ہے یہ گریل پہ تو میں نے دیکھا یہاں پہ جو لیزرڈ ٹائپ ایک ہوتا ہے نا ایک لیزرڈ ہوتی ہے ایک لیزرڈ ٹائپ جس کو گوہیرہ بھی بولتی ہیں خیر وہ جانور تھا یہاں پہ اور وہ ایسے ایسے چل رہا تھا تو وہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ آپ کو ابھی بھی چلتا ہوا نظر آئے گا لیکن اس سے مجھے اتنا زیادہ ڈر لگ رہا تھا میں نے بینڈو بھی نہیں کھول پائی کہ مجھے وہ مجھے تھا وہ اس سائیڈ پہ نہ آجے لیکن وہ میں فوکس کر کے آپ لوگوں کو کوشش کروں گی دکھاؤں کہ وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو میں نے اپنے ہزبنٹ کو بولایا اور بولا کہ اس کو کرے کچھ بھی اس کا کرے کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس طرح جانوروں سے تو انہوں نے پھر وہ ایک سٹک ماری تھی وہ دوسرے سائیڈ پہ جمپ کر کے چلا گیا لیکن بہت ہی ابھی بھی مجھے ڈر سا ہے کہ دوبارہ نہ آجے وہ کیونکہ پیچھے کھیت ہے نا تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو خیر ابھی کیا ہوا ہے دھپیر کا ٹائم ہے اور امی آئی ہے میرے پاس ملنے کے لیے ساتھ میں بہنے وغیرہ بھی ہیں اور ساتھ میں امی میرے لیے پائے لے کر آئی ہیں انہوں نے گھر پہ پائے بنائے تھے ناشتہ وغیرہ کر کے آئی تھی وہ لوگ لیٹی کیا تھا تو میرے لیے پائے لے کر آئی ہیں یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ امی کے گھر کے پاس رہ رہے ہونا تو کچھ بھی سپیشل امی کے گھر بنے تو امی بھیجوا دیتی ہے اور میرے لیے تو یہ ہی ہوتا ہے سپیشلی میری امی ہے مجھے بھیجوا دیتی ہے ان کے گھر کو یہ دعوت وغیرہ بھی ہوئی ہے خیر مجھے انوائٹ کرتی ہے اگر میں نہ آ پا ہوں تو وہ مجھے بھیجوا دیتی ہے میرے گھر پہ کھانا تو یہ بس امی آئی ہیں جو اس طرح کے کام کر سکتی ہیں اپنی محبت ہوتی ہے بچوں کے لیے ان کے پاس تو ابھی میں بس چائے سرب کر رہی ہوں کیونکہ میری امی کو چائے بہت زیادہ پسند ہے وہ کہتی ہیں کہ کھانا پینا چھوڑو وہ نہیں مجھے چائے پلا دو تو بات بن جائے گی تو چائے سپیشلی میں امی کے لیے بنا رہی ہوں بہنیں میری اتنی شوق سے نہیں پیتی ہیں اور ایک اور کیسٹرائی ہوئی تھی آپ ہی میری تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی سپیشل ہے اور ساتھ میں بچے تھے تو ان کے لیے میں نے بسکٹ اور چھوڑی سی چپس وغیرہ منگوائی تھی میں کہہ رہی تھی کہ سمو سے بھی آرڈر کر لیتی ہوں لیکن وہ کہہ رہے تھے نہیں زیادہ تکلف نہیں کرنا خیر ابھی ہم لوگ چائے انجوئے کر رہے ہیں کیونکہ موسم ایسا ہے تو موسم کی تو ڈیمانڈ ہے یہ ہے پھر کہ چائے اور اس طرح کی چھوٹی کسی چیزیں ہوں اور کافی زیادہ ہم لوگوں نے باتیں کی اور امی تقریباً مغرب کے ٹائم تک میرے پاس ہی رہی تھی مغرب ٹائم گئی تھی تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ ایک مارکٹ میں بھی جانا ہے ہم لوگوں مطلب آ چکے ہیں تو یہ ہے جہار ٹاؤن کے پاس فرنیشر کی مارکٹ ہے امی بھی میرے ساتھ آئی ہے تو ہم لوگوں کو L شیپ صوفہ لینا تھا تو یہ والا جو صوفہ ہے اس شیپ میں ہم لوگوں نے لینا ہے لیے ہی لینا لیکن مجھے تھوڑا سا اس کو کسٹمائز کرانا تھا ایک تو کلر چینج کرانا ہے اس کے علاوہ اس میں تھوڑی سی اور چینجنگز کرانی ہے جب میں اپنے ہوم ٹور دوں گی تو انشاءاللہ وہ دکھا دوں گی یہ والا جو صوفہ ہے یہ بھی L شیپ ہے لیکن یہ تھا ویلویٹ میں اور دوسر سامنے والا رکھا ہوا تھا وہ تھا جیوٹ کے اندر تو خیر میں جیوٹ کے اندر لے رہی ہوں ویلویٹ کے اندر نہیں لے رہی کیونکہ ویلویٹ سے ایک میرے بھائی کو الرجی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ویلویٹ کی چیزیں نہ رکھو اور دوسرا یہ کہ ویلویٹ کے اوپر ڈسٹ جلدی آ جاتا ہے اور وہ بھائی بھی بول رہے تھے کہ ویلویٹ کے اوپر اگر آپ مسلسل بیٹھتے ہیں تو وہ نشان بن جاتے ہیں تو اس لئے میں یہ نہیں لے رہی تھی اچھا یہ والی مارکٹ میں تھوڑا سی لو پرائز میں مسارہ سامان وغیرہ مل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لکڑی میں تو یہ کمی پیشی کر دیتے ہیں مٹیریل کے اندر کمی پیشی کر دیتے ہیں فور اگزمپل ابھی جو صوفا ہم لے رہے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگوں نے کسٹمائز بنوارے تھے تو اس کے اندر اور پیسے ہم لوگ جو ان کی ڈیمانڈ تھی پیسوں کی ہم نے تھوڑے اور پیسے دی ہیں تو اس لئے ہم لوگ اس کے اندر چینجنگ وغیرہ کرا رہے ہیں تو اگر آپ ان کو کہیں کہ ہمیں اچھی چیز چاہیے تو وہ صحیح سی باتیں اچھی چیز بھی آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ورائیٹی کافی اچھی ہے تھوڑی سی بارگننگ کرنے پہ تھوڑا کامی پیشی وہ کر دیتے ہیں بیڈوں کے کافی اچھے اچھے ڈیزائن ہے جو بیڈ آپ کو ڈائیمنڈ والوں پہ مل رہے ہیں وہ ہی مطلب ان کے پاس بھی اویلیبل ہیں ظاہر سی باتیں ڈیزائن کو کوپی کر لیتے ہیں لیکن چلیں جہیز کا کافی اچھا سبانیاں پہ مل جاتا ہے تو میں نے اپنا آرڈر دے دیا ہے لیکن میں پھر بھی مارکٹ کو وزٹ کر رہی تھی تو میں نے بلو کلر کے اندر سوفے لینے ہیں اچھا یہ جو دو چیئرز ہیں ان کا مٹیریل بہت ہی اچھا تھا اور یہ کتی کیوٹ لگ رہی تھی دیکھنے میں بھی اور ویسے بھی تو یہ دونوں چیئرز 30,000 کا لیکن یہ اس مارکٹ سے الگ ایک شاپ تھی جو پوری ایک شاپ بنی ہوتی ہے شو روم بنا ہوتا ہے تو ان کے ریٹ زاہر سی باتیں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ 30,000 کا یہ پیر دے رہے تھے اچھا اور ایک اور یہ سوفا مجھے پسند آیا ہے تو اس کی بھی 30,000 اس کا پرائس ہے لیکن یہ L شیپ نہیں ہے یہ اس طرح 5 سٹنگ کا ہے میرے حیال میں 5 یا 6 سٹنگ کا ہی ہے ویلویٹ کی پوشش ہے اس کے اندر اس کے علاوہ یہاں پہ مجھے ایک چیئرز کا سیٹ پسند آئے تھا سٹول کہلیں یہ والے سٹول جو موڑے ٹائپ ہوتے ہیں یہ مجھے اپنے گھر کے لیے بہت ہی پسند آئے تو یہ جو پیر ہے یہ 12,000 کا وہ دے رہے تھے بارگننگ کرنے پہ ہاں ظاہر سی بات ہے کم بھی تھوڑا بہت کم کریں گے زیادہ تو نہیں کریں گے لیکن مجھے پسند آیا ہے لیکن آہستہ آہستہ ہی میں ان کو آرڈر دوں گی ایک دم سے نہیں بین لینا چاہ رہی کچھ بھی چیز اپنے گھر میں تو خیر برحال کافی اچھی ان کے پاس چیزیں تھی اگر تھوڑا سا آپ پیسے دیکھیں کہ ہمیں اچھی مٹیریل کے اندر چاہیے تو وہ بھی کر دیتی ہیں اس کے علاوہ ڈائننگ ٹیبل ٹی ٹرولی اس کے علاوہ سٹری ٹیبل ہر چیز ان کے پاس مل جاتی ہے تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے اپنا آرڈر دے دیا ابھی ہم لوگ گھر جا رہے ہیں تو میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ